بسم اللہ الرحمن الرحیم باروں کے درمیان کورم ایجنسی ہے نکسو پنتالیس میں وہاں کے حالات وہاں پر بڑی کوشش کی جارہی ہے کہ خان یہ الیکشن کسی طرح نہ جیتے وہاں پر بھی ایک بڑا گنجہ شیطان جا کر بیٹھ چکا ہے بقاعدہ طور پر پوری کوشش کہہ رہے ہیں کہ خان کو شکست دلوانی ہے اب کال عمران خان جو کاموں کی سے لاہور میٹنگ پر گئے بڑا پیچھے شور مچا وہ بھی حقیقت سامنے آگئی میٹنگ کس کے ساتھ تو نہیں تھی یہ بھی عمران خان نے بتا دیا اور لانگ مارچ کی جو اصل اس وقت صورتحال ہے وہ کیا ہے رانہ سناؤلہ کی جو کوشش اس مارچ کو خونی مارچ میں بدلا جائے وہ کیسے ناکام ہو رہی ہے ایف آئی اے فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو کراچی بلا رہا ہے جب عمران خان تو لاہور میں ہے تو یہ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں عرشت شریف تو اس دنیا سے شہادت لے کر اپنے سفر کی طرف چلے گئے لیکن اس کے بعد جو ان کے خورم اور وقار نامی دو لوگ تھے اور جو فارم ہاؤس جس شخص کا تھا اب ان کے بارے میں کچھ معلومات اب تک جو اکٹھی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کو جو فارم کے مالکان ہے خورم اور اس کے وقار دوسرے انہیں دنیا سے رخصت کر دیا گیا لیکن اب جب تک بیت ظاہر ہے سامنے نہ آئے تو یہ یقین سے نہیں کاہل سکتے ہیں لیکن یہ لوگ اب دنیا میں شاید رہے نہیں ہیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس تمام معلومات موجود ہیں اس پورے آپریشن کی جس طرح اسلام بات کا اب تو نام سامنے آ چکا ہے بارال میں انہیں پھر بھی ڈرٹی ہری کہتا ہوں باقاعدہ طور پر لندن سے ہدایات لیتے رہے اور اب دیکھیں کہ عرشت شریف کی شہادت کا بلا شبہ انگلیاں جو ہوں اداروں کے لوگوں کی طرف اٹھکی ہیں لیکن یہ مت بھولیں کہ جتنا نقصان عرشت شریف نے آل شریف کو پہنچایا اتنا پاکستان کے کسی صحافی نے نہیں پہنچایا اس لیے وہ بھی اس میں سٹیک ہولڈر ہیں اور نانا کرتے ہوئے دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ اس کا ثبوت ہے ان کے جذبات ان کی نفرت کی اکاسی اور اب ان سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ آپ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا کوئی چواب نہیں دیتے تو جہاں تک اداروں کی بات ہے انہوں نے تو ظاہر ہے کسی کو رہنے نہیں دینا صابر شاکر بھاگ گیا سمی ابراہیم عیاض امیر کو مارک اٹھائے اب چودری غلام حسین کا قصور یہ تھا کہ دس دن پہلے صرف انہوں نے عمران خان کو ہائی ٹیم اتنا چائے پہ بلایا وہاں کچھ جنرلس سے ملاقات کروا دی تو اس عمر میں اٹھا کر انہوں نے لے گئے بڑی مشکل سے اب ان کی جان بھی بچی ہے کل وہ آگئے ہیں واپس خیریت سے بزرگ آدمی ہیں لیکن زیادہ مار پیٹ برداشت نہیں کر سکتے اب معید پھر زیادہ لندن سے کام کر رہے ہیں اور یہ کل کہیں کہ دیکھیں جی یہ لندن گھومنے پھرنے کے اللہ انہیں محفوظ رکھے سب کو لیکن اس کا الزام بھی کیا ہوگا چینل کے مالکان پر ڈال دیں گے ارشاد بھٹی کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ ناروی سمیت بچوں کو میں نے کیا بھٹی بھائی کو میسج کیا ہے جواب ابھی تک انفرمیشن نہیں آئی لیکن مجھے نہیں پتا وہ جا رہے ہیں ناروی یا نہیں عمران ریاض کو مسلسل دھمکیاں وہ بار بار اپنے ویڈیوز میں بتا رہے ہیں بار بار نام اچھا ٹائم لائن چیک کر رہے ہیں اچھر شریف کی تو وہ تمام ویڈیوز کی ڈسکرپشن پڑھے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون بندہوں نے مار سکتے ہیں صاف بلکل کلیر جس طرح میں کر رہا ہوں گنجہ شیطان کی اس برگیڈیا کا ذکر اس نے کیا تو ایک ننگے بادشاہ کا بھی ذکر کی اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ بنا کپڑے پہنے کوئی شخص یہ کردار کا ننگا شخص جس کے اندر شرموہی آگ غیرت نہ رہے ایمان کی رتی نہ رہے خدا کا خوف ختم ہو جائی اسی لئے انہیں وہ صحافی پسند ہے اصل میں جو ان کی چچوڑی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ موں میں ڈال کر چوسیں اور یہ بات میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں دیکھیں لندن میں ابھی شریف خاندان نے اپنی رہائشگاہ کے باہر جو صحافی تو انہیں کھانے کے بعد کیا بھیجا بچا ہوا مکڈاللز ٹوکری میں ڈالا ان لوگوں نے کھا لیا وہ یہ ان کی یقات ہے یہ صحافی صد اللہ ہے وہاں پر اس نے یہ بات کی اب دیکھیں کہ ان کی پریس کانفرنس جو بھی ہوئی شہباز شیف کہتا ہے یہ پریس کانفرنس میرے کہنے پہ ہوئی حالانکہ وہ کہتے ہیں ہماری اجازت کے بغیر تو پاکستان نہ ہوئی آسکتا ہے نہ جا سکتا ہے میں آپ کو سٹوری اینڈ میں بتاتا ہوں ہوئی کہ شہباز شیف کہتا ہے ٹوٹل جرت نہیں ہے ٹوٹل جرت کہ وہ پریس کانفرنس کروائے ان لوگوں کے جو پول اکٹھے ہوئے سارے عمران خوار اور ڈی جی آئی ایس آئی کا ایک بڑا اہم پول چل رہے سوکت لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اس پول کا سٹیٹس اب دیکھیں پچاسی فیصد لوگ پاکستان کے عمران خان اور پندرہ فیصد جنرل ندیم کے ساتھ اب یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ بڑی اہم ہے کہ پہلے عمران خان اشاروں میں کہا کرتے تھے اب یہ پریس کانفرنس ہو گی ہے جو اداروں کو سب سے بڑی نقصان پہنچانے والی سیاسی پریس کانفرنس ثابت ہوئی عمران خان تو کہتا تھا میر جعفر ہیں میر صادق ہیں اب سریعام انہیں جانور بھی کہہ رہے ہیں اب وہ سلیم صافی کی میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جسار یہ ہمیں لفافہ کہتے ہیں تو ان کا کسی ہی جواب بھائی ہمیں کوئی سا ٹیپو سلطان کہتے ہیں ہمیں بھی میر جعفر و میر صادق کہتے ہیں غدار کہتے ہیں کیونکہ خان کے پاس وراستی سیاست نہیں ہے نہ کوئی عرب اور روپے پڑے ہیں وہ چھبیس سالہ ایک جدوجہد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھنے سننے کے لیے ایک فون ایک آواز پر لوگ لاکھوں کٹھے ہوئی تھے تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف عمران خان ایک طرف دیکھیں جماعتیں اسلامی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں وہ بھی عمران خان کی مخالف ہوگی اندازہ کریں 2013 میں عمران خان نے کہا تھا کہ دھاندلی آپ نے کر لیا ٹھیک ہے چار حلکے کھول دے اس کا ٹیسٹ کیس بنالیں دوبارہ نہ کریے گا نواز شریف کو سمجھ نہیں آئی پھر بعد دی چوک تک پہنچی عمران خان نے کہا اوے نواز شریف نواز شریف نہیں سنو آپ تاریخ اٹھاتے دیکھ لو اس کے بعد پھر کیا حالات ہوئے نواز شریف کے اب ایک دفعہ پھر عمران خان نے باجوہ صاحب کو اور ان کے ہم نواؤں کو سمجھایا جب یہ رجیم چینج مت کریں شوکترین کو بھی بھیجا ان کو سمجھائیں جا کے یہ ایڈونچر بڑا راست نہیں ہے پاکستان تباہ ہو جائے نہیں مانے کل لانگ مارچ میں عمران خان نے اوے ڈی جی آئی ایس آئی کہہ دی ہے اللہ کرے اب انہیں عقل آجے کیونکہ ان کی بند کمروں کی کی سازش اور رات کے اندھیروں میں کھیلا ہوا کھیل اب عوام دن دہاڑے کھلے آسمان طلب نکاب کر رہی ہے اب بندہ پوچھے کہ آپ کے ساتھ ہماری سو فیصد محبت تھی یہ پندرہ فیصد پر کیسے آگئی تو دیکھیں کرپشن کا تو ان کا معاملہ ہی نہیں ہے نا کرپشن پر تو بات چھوٹے باجوہ صاحب آپ کو یاد ہوگے چار ممالک میں 99 کمپنیاں ہیں اور 52 ملین ڈالر کا بھائی ان کا ڈیلیوری ڈرائیور تھا اب آپ خود سوچ لے کہاں بنا تو بڑے باجوہ صاحب کی تو 6 سال میں آپ کو پتہ ہے ایک مختاد اندازہ ہے کہ پچھلے تین چار آرمی چیف اگر چاہے تو یہ پاکستان کا سارا کرزہ ادا کر سکتے ہیں انہیں عمران خان کے لانگ مارچ اس وقت باجوہ صاحب اور ندیم صاحب کو ترکی اور انکرہ کی یاد دلاتا ہے انہیں پتہ ہے عوام میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس لیول پر عوام میں مقبول جس طیب رجب اردگان ترکی میں ترکیہ میں بلکہ اسی لئے راتوں کی نین اب گولیاں اور شربت نورس کے بغیر انہیں نین نہیں آتی بہت سے لانگ مارچ ہوئے پاکستان میں بینظیر بھٹو کا بلاول نے بھی ایک ٹرین مارچ کیا عزیز میمن بچارہ شہید ہوا مریم نواز بہت خیر لانگ مارچ نہیں تھا مولانا صاحب کا مدرسوں والا مارچ اب یہ لانگ مارچ کیسا ہے کہ جس میں پولیس اسلام آباد میں ہوتلوں کو ریائشگاؤں کو مقامی لوگ کہہ رہی ہے کہ یہاں کسی کو رہنے نہ دینا پورے میڈیا پر سوائے ایک بول چینل جسے کالیدوں نے بند کر دیا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بند کیے جا رہے ہیں پولیس کی پوری کوشش ہے کہ اسلام آباد پہنچیں رانہ سناؤلہ کہتا ہے خونی لانگ مارچ بنانے گنڈاپور نے اس کا جواب دی ہے کہ میں تو جنگلی سور اور ان کے اسلے کی بات کروں اب رانہ صاحب اسے اپنی طرف لے کے جانا چاہے تو ان کی مرضی ہے تو لانگ مارچ میں دیکھیں جب یہ اروج پر پہنچا جب یہ ڈی چوک میں داخل ہونے سے پہلے پیشلی دفعہ تو عمران خان کوئی اطلاع مل چکی تھی کہ معاملات خراب ہوں گے ماریں گے مارا ماری ہوگی انٹرنیٹ بند کال سروس بند ڈی چوک پر تشدد تو ہو چکا تھا عوام مایوس ہوگی لوگوں نے شور مچا دیا پیشلی دفعہ کہ جی عمران خان نے سارا آپریشن ختم کر دی پریشر ڈالا تھا آج تین مہینے بعد سنٹرل پنجاب پورا سڑکوں پر موجود ہے عمران خان طاقت میں تین گناہ بڑھ چکا ہے تمام الیکشن اس وقت تک کہ جیگ چود ہے ساری گیم عمران خان کے اپنے ہاتھ اب عمران خان صاف شفاف الیکشن کے ذریعے دو تہائی یا تین چوتھائی ایک سریعت لے کر ری فارمز کرنا چاہتا ہے یہ حکومت کا معاملہ نہیں ہے صرف یہ آج نہ مانے تو پھر اسلامباد کو گھیرنا پڑے گا ملک جیم ہوگا پھر مذاکرات ہوں گے پھر حل الیکشن نکلے گا اب اس میں ڈگی میں چھپ کر گیٹ نمبر چار پہ جانے والے لوگ سمجھنے ہیں کہ ہم مذاکرات اور سیاست نہیں کرنا جی پریشر میں جب تک ہم نہ آئے ہم کی مطالبات نہیں مانے گی بالحال چلے یہ سیاسی عمل ہے اس عمل کے دوران افسوسناک بات کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں ہندوستان کے لوگوں کو اب جواب نہیں ہم دے میجر گورب آریا کہتا ہے کہ وزیراعظم ان کا چور سالار خدار جانور عوام وہ ان کی غلام اور ایک کرپشن بدیانت الیکشن کمیشن آئی ایس آئی ساری کرپٹ اور عمران خان نے یہ سارا کچھ کہا ہے عمران خان نے آئی ایس آئی کو بدنام کیا اس لیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا جاتا ہوں یہ نواز شیف کیا کہہ رہا ہے نجم سیڈی کہتا ہے کرپشن کی ماں یہ عمران خان نے کی ہے باجواہ صاحب کو لائف ٹائم ایکسٹینشن اچھا عمران خان نے لائف ٹائم ایکسٹینشن کے ساتھ یو فون اور جیز کی سم بھی دی ہے جو انہوں نے نکال کر دیکھتا ہے میں زونگ استعمال کرتا ہوں جس طرح کی قبر ہے اس طرح جواب ہونے چاہی نجم سیڈی صاحب تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ان کے بڑے قریب ہیں بیاں صاحب کے تو انہوں نے تو ایسی بات ہی کرنی ہے کہ کرپشن کی مدرہ فول کرپشن کہہ رہے ہیں یہ جو لائف ٹائم لائف ٹائم ایکسٹینشن دے ہی نہیں کو سکتا یہ عمران خان کو کنگ تو ہے نہیں کسی ملک اے جی وہ غریب بے فکوفانہ سو دیکھیں میجر گورب آریا کو تو خیر جواب دینے کے لیے میں بڑا تھوڑا سا باشن دوں گا ہندوستان میں امرجنسی لگی تھی 1975 سے 1977 میں انیس ماہ کے طویل عرصے پر پوری ہنگامی صورتحال تھی وہاں تو اندرہ گاندی نے پورے ملک میں امرجنسی لگا کر ملک میں اصلاحات کی تھی ریفارمز اسے عوام نے مسترد کیا اور انیس ماہ کے اندر 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 اندرہ گاندی اور اس کے بیٹے نے رہو لے یہ الیکشن کروا کر اس وعدہ کیا تھا یہ سارا ٹھیک کیا اور پھر آپ کی حقیقی جمہوریت حقیقی ازادی اور ترقی کی طرف ہندوستان چلا آپ کو اندرہ ملی ہوئی تھی ہمیں بلاول اور مریم ملے فرق صرف اتنا سا ہے اندرہ صاحبہ کا نام فیروز تھا وہ مسلمان فیروز خان کی میمی تھی جس کا گاندی خاندان سے کوئی تلق نہیں تھا جس طرح آل شریف کا آپ کو بتایا مسلمان فیروز کوئی دور دور تک کوئی تلق نہیں چاہے نون رکھ لیں شین رکھ لیں کاف رکھ لیں نین جو مرضی نام رکھ لیں یہ بہت بڑی گیم ہے اسی طرح اندرہ گاندی ان کا جو نام ہے وہ بھی بلاول بھٹو زرداری مریم صفدر نواز شریف مطلب یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ بھی لادلی تھی جس طرح مریم صاحبہ اور آج کل لادلی ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف کی بلیک میلنگ وہاں پہ بھی ہوتی تھی امپورٹنٹ حکومت اسٹیبلشمنٹ سے مل کر غیر اعلانیہ طور پر امرجنسی وہاں بھی لگی تھی یہاں بھی لگی تھی انیس سو پچاتر میں جو مضاہمت ہندوستان کی عوام نے کی حقیقی آزادی حاصل کی آج پاکستان کی عوام کو عمران خان کی قیادت میں وہی کر رہے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان میں دیکھ لیں لیکن فرق صرف پچاس سال ہم سے پچاس سال آگے نکل گئے اس میں تو یہ میجر صاحب کوئی پتہ چلے آپ نے تو پھر اندرہ کے بعد اور وہ سارے معاملات سے چھٹکا رہا ہم ابھی بلاول مریم کو بھوہت رہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بیرک کے اندر چلی گی تھی ہماری جو حکومت میں آگی فرق صرف اتنا ہے باقی آپ میں فرق کوئی خاص نہیں ہے عوام اور فوج کو دور کرنے کی سازش آپ کی کامیاب ہوگی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے فوجی جنرل تاریخ کے اس مقام پر آگئے کہ لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ٹرکوں گاڑیوں گھروں میں ان کی تصویر عوام لگاتی تھی محبت سے انہیں دیکھتے تھے عمران خان جو اس سے پہلے نواز شیف اس سے پہلے بھی بینظیر بھٹو بغیرہ نہیں یہ شور ایک بچہ تھا کہ عمران خان نے یہ کیا عمران خان نے وہ کیا عمران خان نے آئی ایس آئی کو بدنام کیا آپ یہ دیکھیں ویڈیو جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی اس میں راج کماری صاحبہ پیچھے کھڑی ہیں میاں صاحب کی باتیں سنیں آج جنرل ندیم ہے کل جنرل فیض تھا اس سے پہلے جنرل زہیر الاسلام تھا پھر آسم منیر تھا مطلب صرف شکلیں بدلتی نہیں نظریہ وہی رہا پہلے بھی ہمیں کہا جنرل کمر باجوا جو پانچ وقت کے نمازی ہیں وہ تو انڈیا کا گانہ تک نہیں سنتے اب پھر ہمیں کہا اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم بھی تھے ہمیں تو اعتماد ہی اٹھتا جا رہا ہے ان کی جو بتائے ہمیں جو جو بتایا کہ وہ اینک اتر گی سب کے چیروں سے کیونکہ عوام نے فاقے برداشت کر کے صداروں کو پالا ہے ان کو اپنی حدود اور قیود کر رکھے بہترین کار کردی کا مظاہرہ کرنا تھا لیکن یہ الٹا ٹیکس کے پیسوں سے عوام کے پیسوں سے یہ ایشیاں اب دیکھیں ملک میں زیر کھانے کو کہتے ہیں پیسے نہیں پچیس ہزار پہ دیے جا رہے ہیں اسحاق ڈار کی طرف سے کہ جو عمران خان کی مخالفت کرے لانگ مارچ کی مخالفت کرے لکھے تصویریں بنائے ویڈیو بنائے اسلامباد کا فہیم نصیر جو ہے جنرل وہ اسحاق ڈار سے ایک اتنے سرب کس بجٹ میں لانگ مارچ کو ختم کرنے کے لیے روکنے کے لیے فلاپ کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں جس طرح انہوں نے فیض آباد دھرنے میں دیئے تھے تو یہ ایمپورٹن اب کسی کو یہ بھی نہیں یاد کہ آج ایمپورٹن دن کے حکومت کے دو سو دن دو سو دن ہے دو سو دن کی کردگی کیا ہے تحریک انصاف کی حکومت کے سو دن گزرے تھے میڈیا نے توفان مچا دیا تھا مجھے یاد ہے اچھی طرح پچھتر سالوں کا گند کیوں نہیں صاف ہوا جی سو دن ہو گئے ہیں یہ ہو گیا ہے آج ان کی حکومت کو دو سو دن ہو گئے ہیں لیکن کسی کو پروانی کے کردگی کیا ہے مہنگائی دو سو گناہ زیادہ معیشت تباہ و برباد روپیہ مارکٹ میں فری فال سنتے بند ذرہ مبادلہ کے زخائر ایکسپورٹ تباہ و برباد اور سارا پاکستانی سے انفلیشن اور تاریخ کی سب سے پس ترین سطح پر لیکن میڈیا کو لفاف ہے حکومت اپورڈر کو حکومت کوئی فائدہ نہیں عمران خان کا امنی کا الیکشن ہے کورو میں جنسی میں آخر میں بات کروں اس کے لئے لوگوں کو ووٹ نکلنا چاہیے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے دیکھیں یہ بڑا اہم الیکشن ہے اس کو آپ لائٹ نہ لیں اس الیکشن کے لئے انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنے کیونکہ لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لئے انہوں نے اب کوئی جائز نا جائز معاملہ ختم ہو گیا ہر صورت میں عمران خان کو ہرانا ہے تو قرم میں یہ الیکشن آج ہو رہا ہے ابھی اس وقت وہاں پہ چار قبیلیں آپ کو پتا ہے چمکنی ہے مززوئی ہے ایک علی شہزئی ہے اور ایک بنگش ہے اب ان میں سے تین تو جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ ہے علی شہزئی بنگش اور دوسرا اس کا نام سے سنگل کر لیکن جو چمکنی ہے وہ قبیلہ جی یو آئی کی آپ کو پتا ہے ان کے مولانا فضلل کے ساتھ ہے اور ان کی جو یوت اور ان کی جو خواتین ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے یہاں پہ سروے ہو چکا ہے پی ٹی آئی بھاری ایک سریسی ہے لیکن چونکہ خصوصاً قبائلی علاقہ ہے تو عورتوں کی رائے یہاں پہ ہو سکتا ہے شامل نہیں ہوتی تو اس لئے امید یہ ہے کہ عمران خان انشاءاللہ سیر تو قرم کی نکال لیں گے لیکن یہاں پہ محنت ہو گی میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے آپ کیونکہ ایک بڑا گنجہ شیطان وہاں بھی پہنچ چکا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے بگیدہ پچھتر سالوں میں ان کے سارے اختیارات طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ نا وہاں پہ بھی یہی گیم کریں گے اسی لئے تو ہم لوگ پورے خطے میں پاکستان پورے خطے میں دیکھیں ہم سب سے پیچھے ہیں انہوں نے کبھی اپنی غلطیوں کا اطراف نہیں کرنا یہ اگر چاہے کرپشن اور انصاف کے نظام پر سمجھوتا کہ یہ بغیر بھی ملک چلا سکتے تھے کوئی فرقہ واریت نہیں اسی شیعہ سنی وہاں بھی بریل بھی سب پڑھ سکتے ہیں لیکن باہر نہیں جتنی کرپشن انہوں نے کی عاصف زرداری اور نوازشی کو اجازت دی دوبارہ انہوں رو دیا اگر یہ نہ دیتے وہ سارا مال پاکستان میں تاہر طرح خوشحالی تھی امن تھا تو عوام کو پھر ان سے کیا مسئلہ ہوتا عوام ان کی محبت اسی جنہوں نے کہ ٹرکوں کے پیچھے تصویریں لگتی لوگ چومتے انصاف تعلیم اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ دوبارہ ہیرو لیکن انہوں نے سب کچھ الٹ کیا بربادی تباہی کے دہانے پر آج یہ آلت ہے کہ کوئی بھی لیڈر اگر صرف اتنا خیم انٹی اسٹیبلشمنٹ تاثر دے صرف قوم دوڑ کر اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی ہمارے جرنیل جو ہیں وہ ملک و قوم کے فیصلے جو ہیں اس طاقت اور اختیارات کے ساتھ کرتے کہ ملک خوشحال ہو یا نہ ہو لیکن ان کے کھانے ان کے کھانچے وہ چلتے رہیں بدنام زمانہ چور ڈاکو ہمارے بھنجے حکمران پھر وہ اپنے خربوں کے کیسز معاف کروائیں پھر ان کے خلاف جو نکلنے والوں پر تشدد ہو مارا ماری ہو تو پھر عوام آپ کی عزت نہیں کرے گی یہ نہیں ہو سکتا آپ کو جوان بیٹے ہم دیتے ہیں عزت دینے میں کیا مسئلہ ہے جو آپ کو ہم اپنی سب کچھ دے دیتے ہیں بیٹا دینا سب سے مشکل کام عزت آپ کی ہمارے سار آنکھوں پر ایک شخص دیکھیں رحیل شریف وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں آپ کو پتا ہے بلوچستان میں آرمی افسر کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اس کی پینشن پر اس کی جو فیملی نے جب رابطہ کیا تو انکواری ہوئی تو پتا چلا جس افسر کی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا وہ اس کی تنخواہ سے میچ نہیں کرتی بڑی مہنگی گاڑی تھی کوئی تو رحیل شریف نے اس پر پھر چار پانچ افسر فارق کیے تھے پھر پانامہ سکینڈل آیا تو نواز شریف نے ڈیل کرنے کی کچھ نہ وہ نہیں مانا وہ ایک بندہ ٹھیک تھا رحیل شریف میں بہترین بندہ گزر پھر باجوہ صاحب آئے تو اس وقت آپ کو مریم نواز کی ٹویٹز اللہ یاد کریں کہ اللہ کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی اب یہ اوپن شٹ کیسز جو تھے وہ سارے کس طرح چلنا شروع ہوئے عدالتوں میں فیصلے کیسے انہیں شروع ہوئے پھر شہباز شریف کے ساتھ اچھا ان کی ڈیل ہو چکی تھی کابینہ کے نام تک آ چکے تھے وزراء کون ہوں گے شہباز شی کو بلوا بھی لیا گیا لیکن عمران خان پر عوام کی بے تاشا محبت تھی دوزہ اٹھارہ میں پھر آٹی ایس بند ہوا تحریک انصاف کی ایک سو چھبیس میں سے انہوں نے نکال کے بیس سیٹے اور ان کی ان کی کر دی سنتالیس سے تریسٹھ اور ایک سو چھبیس سے کر دی ایک سو چودہ تحریک انصاف لولی لنگڑی حکومت دے دی اور دوزہ انیس میں شہباز شریف پر دوبارہ وہ آپ بلائیا اچھا اس وقت کیا ہوا کہ آپ کو یاد دکھیں تو ان کے لیے پرابلم بن کے اب کریں گیا تو پھر اب انہوں نے اندر جو لوگ پارٹی میں شامل کیے ہوئے تھے وہ چلا دیے چلے ہوئے کاردوس سے استعمال کیے لیکن وہ ان کی سے غلطیاں ہوگی بہت سری وقت سے پہلے وہ اپنے پارٹیے کاردوس تو وہاں سے یہ پکڑے گی لیکن دوزہ آٹھ میں انہوں نے کافلی کے ساتھ بھی یہ کیا اور ان کا کام اب یہ ان کو چھوڑنے پڑے گے کام تب جا کے ملک ٹھیک ہوگا یہ لانگ مارچ کے اللہ کرے فیصلہ ٹھیک نکلے مذاکرات ہوں یہ چھوڑیں حکومت الیکشن کرے جان چھوڑا ہی اپنی تو آگے پاکستان چلے انشاءاللہ اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ